اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ براءت من اللہ ورسوله الى الذین عاهدتم من المشركين فسیحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخز الكافرين وادان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان تولیتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذین كفروا بعذاب اليم الا الذین عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقین فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله بخور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبضره مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن الرحيم سنو طابع شروع ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا ہم پس منظر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم تھوڑی سی اس میں پس منظر دیکھ لیں گے تو پھر آیات کو سمجھنے میں ہمیں انشاءاللہ آسانی ہوگی سورہ یہ سورہ دو نامت سے مشرق ایک توبہ اور دوسرے برا توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے اور برا اس لحاظ سے کہ اس کی آغاز مشرقین سے بری الظلمان ہونے کا اعلان ہے کہ جو پچھلے سورہ انفال میں جو کہا گیا تھا اس میں اسے دوبارہ دور آئے گا اور بسم اللہ نان لکھنے کی وجہ کیا ہے کہ متدہ مفسرین نے بیان کیا ہے کچھ میں مگر صحیح بات وہ ہے جو امام راضی نے لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی اس لیے صاحبہ اکرام نے بھی نہیں لکھی اور بعد میں بھی لوگ اس کی پیروی کرتے رہے یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت ہے کہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جون کتون لینے اور جیسا دیا گیا تب ویسا ہی اسے اس کو محفوظ رکھنے میں دیا گیا اچھا زمانہ نزول اور اجزہ سورے میں تین تقریریں تقریروں پر مشتمل ہے پہلی تقریر کا آغاز سورہ سے پانچ بے رکو کے آخر تک چلتا ہے اس کا زمانہ نزول زیقد نو ہجری اس کے لگ بھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت بکر کو امیر الحج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے یہ تقریر نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اس تمامی سے سنا ہے اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں دوسری تقریر رکو چھے کی ابتدا سے نو کے ایک تتام تک چلتی ہے یہ رجب نو ہجری یعنی اس سے کچھ پہلے نازل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزرہ تبک کی تیاری کر رہے تھے اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ مرلامت کی گئی ہے جو نفاق کیا زویف ایمان یا سستی اور کہلی کے وجہ سے راہِ خدا میں جان و مال کا زیان برداشت کرنے سے جیجرہ آرتے ہیں تیسری تقریر رکو سے شروع ہو کر سورہ کے ساتھ ختم ہوتی ہے اور یہ غزرہ تبک سے واپسی پر نازل اس میں بہت متدہ ایسے ٹکڑے ہیں جو انہی ایامیں مختلف مواقع پر اترے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو یقجہ کیا یہ ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا مگر چونکہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات کی مطلب اسی لئے عرب تقریر میں کہیں بھی خلل نہیں ہیں پھر اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اس میں خاص طور پر جو عرب کی تمدنی رسومات اور جہلیت کے جو آثار ابھی تک موجود تھے ان کا جدید اسلامی دور کا میں جاری رہنا کس طرح درست نہ تھا اب ہم یہ دیکھتے چلے جائیں کہ مدینہ میں سورہ بنی اسرائیل جب نازل تو اللہ رب العالمین نے چودہ نقاط اس میں نازل کی ہے اور ایک سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چودہ نقاط پر اپنی جو ان کی ٹیم تھی ان کی تیاری کرتے رہے کیونکہ اس کے بعد مدینہ میں آکے انہیں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی اور وہ اسلام کے قوانین پر رکھی جانی تھی اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی کہ ان کی جو تمدنی یعنی ان کے معاشرے کے اندر جو رسومات جہلیت کے جو اثار ابھی تک باقی تھے ان کا جدید اسلامی دور میں جاری رہنا کسی طرح بھی درست نہیں تھا اور اس پر برائرہ ضرب لگائے گیا اور اسی ضرب سے مسلمانوں کو بتایا گیا کہ بکیہ سارے جہلیت کے ساتھ انہیں کیا کرنا چاہیے نمبر دو عرب میں اسلام کا مشن پائے تک میل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اہم محل اللہ جو سامنے تھا وہ یہ تھا کہ آپ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ اثر پھلا دیا جائے اس معاملے میں روم اور ایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی صدی رہا تھی اور ناغذیر تھی کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے اس سے تصادم ہو تیسرا اہم مسئلہ منافقین کا تھا جن کے ساتھ اب تک وقتی مسائلیت کے لحاظ سے چشم پوشی اور درگزر کا معاملہ کیا جا رہا ہے اب چونکہ بیرونی خطرات کا دباؤ کم ہو گیا تھا بلکہ گویا نہیں رہا تھا اس لئے حکم دیا گیا کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی نربی نہ کیجئے اور وہی سخت روئیہ رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاصے پہ تبو کی تیاری کے زمانے میں سولیم کے گھر میں آگ لگائی تھی جہاں منافقین کا ایک گروہ سغار سے جمع ہوا تھا کہ مسلمانوں کو اس کرکت جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کیا جائے نمبر چار مومنین صادقین اب تک جو تھوڑا بہت ان میں کمزوری باقی تھی اس کا علاج بھی بہت ضروری تھا کیونکہ اسلام عالم گیر جد و جہد کے مرحلے میں داخل ہونے والا تھا اور اس مرحلے میں جبکہ اکیلے مسلم عرب کو پورے غیر مسلم دنیا سے ٹکرانا تھا کمزوری مان سے بڑھ کر کوئی اندرنی خطرہ اسلامی جماعت کے لیے وہ ہی نہیں سکتا اور یہ ہم صبح شب و روز یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے اسلام اتنا کمزور ہو چکا ہے اللہ ہی اس کو مضبوط کریں گے جو بھی شخص اٹھے گا ایمان کے ساتھ اکیلہ بھی کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک جماعت کو شامل کر دیں گے اور اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو کے رہنا ہے چاہے مشرقین کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو پھر یہی ان کی جو ہے موقع کے مناسبت سے ان کی تربیت جو ہے وقتن ففتن کی گئی پھر ان امور کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کو شروع سورہ کے شروع کرتے ہیں اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے مہائدے کیے تھے سورہ انفال میں آیت نمبر 58 میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جب تمہیں کسی قوم کے خیانت اور نقص سے اور غداری کا اندیشہ ہو تو اللہ لیلان ان کا مہائدہ ان کی طرف پھینک دا اور اسے خبردار کرے کہ اب ہمارا تمہارے سے کوئی مہائدہ باقی نہیں اس اعلان کے بغیر کسی مہائدہ قوم کے خلاف جنگی کاروائی شروع کر دینا خود خیانت کا مرتقب ہوتا ہے اسی زیادہ اخلاق کے مطابق ہدایات مہادات کی منسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو اہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف ساشنگ کرتے رہے تھے اور موقع پاتے ہی اپنے اہد کو بالا اطاق رکھ کر دشنی پر اتر آتے تھے اعلان برات سے عرب میں شرق اور مشرقین کا وجود گویا عملان خلاف قانون ہو گیا تو اور اس کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے بنانا رہی تھی کیونکہ ملک کا غالب حیث اسلام کے زیرے اثر آ چکا تھا یہ دوسرا ہے براہ یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم فارس کی طرح سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جن تو یکا یک نقدے اہد کر کے ملک میں خانہ جنگی برپا کرنے اور اس عظیم مشان تدبیر کی پوری حکمت اس وقت سمجھ میں آسد کہ جب اس نے اسی طرح اس فتنے کو اگر ہم اپنے پس منظر میں رکھیں گے نو ہزری کے اس لان براد سے شرکی منظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی تو پورے ملک میں اسلام کی قوت عذابتے کا پہلے استصال ہونا ممکن نہ ہوتا تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تم اس وہ مہایدے جو ہیں یہاں پہ براد ہے یعنی کہ اس سے اعلان براد ہے ختم کرتے ہیں پھر آگے چار مہینے چل پھر لو اعلانے دس زلحج کو ہوا تھا اس وقت سے دس ربیو ثانی یعنی دس عجری تک چار مہینے کی محلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران اپنی پوزیشن تم اچھی طرح وار کر لو اور جان رکھے کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور یہ اللہ منکرین حق کو رسوہ کرنے والا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر تین میں فرماتے ہیں اور اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرح سے حج اکبر کے دین کی دین کے لیے کہ اللہ مشرقین سے بریال جمعہ ہے اور ان اور اس کا رسول بھی اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور جو مو پھیڑتے ہو تو خوب جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کو سخت سزا کے خوشخبری سنا دو یعنی دس زلحج جسے یوم نہر کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حجت الودا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حاضرین سے پوچھتا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے ارض کیا یوم نہر فرمایا حاضر یوم الحجل اکبر یہ حج اکبر کا دن ہے حج اکبر کا اللہ حج اسغر کے مقابلے میں عرب جو ہیں حج اسور جو ہے عمرے کو کہتے ہیں چھوٹا حج کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ حج اسغر جو حج حج اہل عرب عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں وہ حج جو ذل حج کی مقرر تاریخوں بھی کہہ جاتا ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجوز ان مشرقین کے جن سے تم نے معاہدی کیے پھر انہوں نے اپنے حد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی انہیں یہ متنبع کیا گیا کہ یہ چار مہینے اس میں تم چل پھر لو اور اس کے بعد پھر تم اپنا جو ہے تم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے یہ کہ اللہ منکرین آپ کو رسوہ کرنے والا ہے یہ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آج کے دن یعنی حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا تھا جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے حد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدد معاہدے تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے یعنی یہ بات تقوی کے خلاف ہوگی جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی اس سے تم عہد شکنی کرو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگوں کو جو تقوی پر قائم رہتے ہیں پھر اس کے بعد آگے بجوز مشرقین کے پھر انہوں نے ایف کو پورا کر لینے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کہی اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے پھر آگے آیت نور پانچ میں فرمایا ہے پہ جب حرام مہینے گزر جائے یعنی حرام مہینوں سے اسطلاحی شہر حروں میں مراد نہیں جو حج اکبر اور رمڑے کے لیے حرام قرار دی گئے بلکہ اس جگہ وہ چار مہینے مراد ہیں جن کی مشرقین کو محلت دی گئی چونکہ اس محلت کے زمانے مسلم کے جائز نہ تھا کہ مشرقین پر حملہ آور ہو جاتے اس لیے انہیں حرام مہینے قرار دی دیا گیا تو مشرقین کو قتل کرو جہاں پور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہاں گات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کریں یعنی پھر کیا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر وہ زکاة دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا یہاں پہ کفر شرق سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہ ہوگا نہیں بلکہ عملہ نماز قائم کرنی اور زکاة بھی دینی ہوگی اس کے بغیر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کی اسی آئے سے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں پڑھنے کے لئے تیار ہیں مگر زکاة نہیں دیں گے تو آبا اکرام کو بلہ مہم یہ پریشانی ہوئی کہ آخر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے مگر حضرت ابوبکر نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمائے ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جب یہ شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے شرک سے توبہ کریں نمبر دو نماز قائم کریں اور نمبر تیز زکاة دیں مگر جب یہ تین شرطوں میں سے ایک شرط پر اڑے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں پھر آگے فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان مشرقین کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی اہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجوز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہو تو جب تک وہ تمہارے ساتھ رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ رہو کیونکہ اللہ مقتقیوں کو پسند کرتا پھر آیت نمبر ساتھ میلا اگین فرماتے ہیں کہ مقتقیوں کے پسند کرتا مگر اس کے سوا دوسرے مشرقین کے ساتھ کوئی اہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا خیال رہاز کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں یعنی دورانے جنگ اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھ نہ چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہے کہ اسے مان دے کر آنے کا موقع دیں اور اسے سمجھائیں پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک وہاں پہنچا دیں پھر آگے وہ فرمایا یعنی ان کا انکار کرتے ہیں یعنی بظاہر تو وہ صلح کی تحقیق مقدر بدہہدی کا ارادہ ہے اس کا ثبوت تجربے سے اس طرح ملتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا تو توڑنے کے لئے کیا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور ان میں سے اکثر جو فاسق ہیں یعنی نا اخلاقی ذمہ داریوں کا انہیں احساس اور نہ اخلاقی پابندیوں کے توڑنے میں کوئی باق ہے انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت قبول کر لی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی یعنی ایک طرح اللہ کی آیات ان کو بھلائی اور راستی اور قانون حق کی پابندی کا بلاوہ دے رہی ہیں دوسری طرح دنیاوی زندگی کے وہ چند روزہ فائدے ہیں جو خواہش نفس کے بے لگامی پیروی سے حاصل ہوتے ہیں ان لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو موازنہ کیا اور پھر پہلی کو چھوڑ کر دوسری چوز کو یعنی خواہش نفس کو اپنا لیا تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے اور جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ تقبر گیا انہوں نے اللہ کے یاد کے بدلے پھر اللہ کے راستے میں صدرہ بن کر کھڑے ہو گئے بہت برے کرتو تھے جو یہ کرتے تھے یعنی ان ظالموں نے اس پر ہی نہیں مطلب حدایت کے بجلے صرف گمراہی کو اپنے لیے پسند کر لیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کوشش یہ کی کہ دعوت حق کا کام کس طرح چلنے نہ پائے خیر و اسلاح کی اس پکار کو کوئی سننے نہ پائے بلکہ وہ ہی بند کر دیے جائیں جس سے یہ پکار بلند ہوتی ہے سالح نظام زندگی کو اللہ تعالی زمین پر قائم کرنا چاہتا تھا اس کے قیام کو روک لینے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا اور ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی اہد کی ذمہ داری کا اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے پس اگر یہ توبہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِمْتَابُوا وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّقَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَسِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمِي يَعْلِمُونَ اور اگر اہد کرنے زکاة دیں اور تمہارے دینی بھائیاں جانے والوں کے لئے ہم اپنے حکامات واضح کرتے ہیں یہاں سریعہ نے یہ بات بتائے گی کہ نماز اور زکاة کے بغیر محض توبہ کر لینے سے تمہارے دینی بھائی نہیں بن جائیں گے اب اگر ہمارے سے کوئی گناہ ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو ہم صرف اس تک فرولہ اس تک فرولہ کریں اس تک نہیں ہیں بلکہ ہمیں توبہ تو نسو کرنا چاہئے اور ہمیں اس کے لئے نوافل ادا کرنے چاہئے اور پھر ہمیں صدقہ بھی دینا چاہئے راتوں کو اٹھ کے اس سے استقفار بھی کرنا چاہئے اور یہ جو فرمایا کہ ایسا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شرائط پوری کرنے کا نتیجہ صرف یہی نہ ہوگا کہ تمہارے لئے ان پر ہاتھ اور ان کی جان و مال سے تاروز کرنا حرام ہو جائے گا بلکہ مزید بران اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کے برابر کے حقوق ہوں گے معاشرتی تمدنی اور قانونی حیث وہ تمہارے دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے کوئی فرق اور امتیاز ترقی کے راہ میں حائل نہ ہوگا اور اگر اہد کرنے کے بعد یہ پھر وہ ہی اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کریں تو کفر کے علمداروں میں سے جانگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز ہیں اس جگہ سیاہ کو سباہ خود بتا رہے ہیں کہ قسم اور اہد و پیمان سے چھوڑ کر اہد و پیمان سے مراد کفر چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کا اہد اور اس لئے ان لوگوں سے اب کوئی معاہدہ کرنے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا پچھلے سارے معاہدے توڑ چکے ان کی اہد چکنی کے بنا پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھرات کا اعلان انہیں صاف صاف سنایا جا چکا یہ بھی فرمایا تھا کہ آخر ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی کیسے معاہدہ کر سکتا ہے اور یہ بھی فرما سادر ہو چکا تھا کہ ابی نے صرف ہی صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ یہ کفر و شرک سے توبہ کریں اقامت صلاح کریں اور زکاة کی پابندی یہ آیت مرتدین جنگ کے معاملے میں بلکل صریح ہے ابو بکر نے اس موقع پر جو طرز عمل اختیار کیا وہ ٹھیک اس حدایت کے مطابق جو اس آیت میں بیان کی گئے پھر آگے فرمایا کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے حد توڑتے رہتے ہیں جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کر لیا تھا اب تقریر کا روح جو ہے مسلمانوں کے طرف پھرتا ہے اور ان کو جنگ پر اُبھارنے اور دین کے معاملے میں کسی رشتے اور قرابت کسی دنیاوی مسلحت کا لحاظ نہ کرنے کی پرزور تلقین کی گئی ہے اس حصہ تقریر کو پوری روح کو سمجھنے کے کہ مرتب پھر اسی صورتحال کو سامنے ہمیں رکھنا چاہیے جو اس وقت درپیش تھی اس میں شک نہیں کہ اسلامہ ملک ایک بڑے حصے پر چھا گیا تھا اور عرب میں کوئی بڑی طاقت نہ رہی تھی جو اس دعوت کو ختم کرتا لیکن پھر بھی جو فیصلہ کن قدم اور انتہائی انقلابی قدم اس موقع پر اٹھایا جا رہا تھا اس کے اندر بہت سے خطرناک پہلو تھے تمام مشرق قبائل بیک وقت مہایدے کی منسوخی منسوخی کا چیلنگ دے دینا مشرقین کے حج کی بندش کعبے کی طویلت تقییر اور رسوم میں جہلیہ کا کلی خاتمہ اندر مائنے رکھتا تھا اس مرتبہ ایک مرتبہ سارے ملک میں آگسی لگ جائے اور مشرقین و منافقین اپنے آخری قطرہ خون تک اپنے مفادات اور تاثبات کی حفاظت کے لیے بہا دینے پر امادہ ہو جائیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنہوں جو رسول کو ملک سے نکالنے کا قصد کیا تو زیادتی کی اپتدا کرنے والے بھی ہوئی تھے کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحیق ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر چودہ میں ان سے ڈرو اس سے ڈرو ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں کو سزا دلوائے گا اور انہیں زلیل اور خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل تھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کے دل تھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن کو مٹا دے گا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا یعنی ایک ہلکا سا اشارہ اس امکان کا کہ مسلمان جو یہ سمجھ رہے گے بس اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں خون کی ندیہ بہ جائے گی یہ ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارتاً بتایا گیا کہ یہ پالیسی اختیار کرنے میں جائیں اس کا امکان ہے کہ ہنگامہ جنگ برپا ہوگا وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کی توبہ کو توبہ کی توفیق ہو جائے لیکن اس اشارے کو زیادہ نمائے اس لیے نہیں کیا گیا کہ ایسا کرنے سے ایک تو مسلمانوں کی تیاری جنگ خلقی پڑ جاتی دوسرا مشرقین کے لیے اس دھمکی کا پہلو بھی خفیف ہو جاتا جس نے انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوزیشن کی نزاکت پر غور کرنے کے لیے اسلامی اسلام اجازب ہونے پر عمادہ کیا تھا تو جس وقت جہالت کے اتنے گھٹا ٹوپندھیرے میں مکہ میں جو بھی کچھ ہو رہا تھا ان تمام چیزوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے یہ تھا کہ ایک دم جنگ بڑک اٹھتی تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دھکے چھوپے الفاظ میں اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کی طرح بھی پلٹ آئے یقینہ جو لوگ بھی دیکھیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقینہ نین کے لیے مغفرت اور بڑا جارہا ہے اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تین چیزیں نجات دینے والی ہیں جن میں ایک چھوپے اور ظاہر میں اللہ کی خوشیت بھی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور مومن کے سوا کسی کو زگری دوست نہ بناو خطاب ہے ان نئے لوگوں کے جو قریب کے زمانے میں اسلام لائے تھے ارشاد ہو رہا کہ جب تک تم اس ازمائے سے گزر کر یہ ثابت نہ کر دوگے کہ واقعے تم اللہ اور اس کے دین کو اپنی جان مال اور اپنے بھائی بندوں سے بڑھ کر عزیز رکھتے تم سے مومن ہرگز قرار نہیں دے سکتے تمہاری تزیشن یہ ہے کہ اسلام شکے مومنی صادقین صابقین اولین کی جان فتشانیاں سے غالب آیا اور ملک پر چھاگی گیا تو مسلمان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو اس کی ہوائے نفس جو ہے میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے اور قرآن سورہ نجم میں اللہ فرما آتا ہے رائیت اللہ زی من اتخذہ الہو ہواہو کہ انہیں اس شخص کو دیکھا جو اپنی ہوائی نفس کی پیروی کرتا ہے تو جو اپنے ہوائی نفس کے ساتھ چلتا ہے وہ تو ہدایت کے راستے سے مکمل طور پر ہٹ گیا ہے یہاں پہ بار لوگی ریسنٹلی مسلمان ہوئے تھے انہیں بھی ابھی یہ ثابت کرنا تھا اللہ کی رامے کیونکہ اللہ کا دین جو ہے اس میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو جب اب اللہ کے نام پر شامل ہوتے ہیں وہ یقین کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لئے کہا گیا ہے مشرقین کا کام یعنی کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور خادم بنے اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں یعنی جو مساجد اللہ واحد کی عبادت کے لئے بنی ان کے متعلی مجاور خادم اور آبادکار بننے کے لئے وہ لوگ کس طرح موزن نہیں ہو سکتے موزنیوں سے جو اللہ کے ساتھ خدا کی خدا کی صفات حقوق اور اختیارات میں دوسروں کو شریع کرتے ہوں اور وہ خود بھی توحید کی دعوت اور خود بھی توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے صاف صاف کیا دیئے کہ ہم اپنی بندگی اور عبادت کو یہ خدا کے لئے مقصود کر دینا قبول نہیں کریں گے اور اپنی حقیقت کے لئے اسی یہ آمی ہے لیکن خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کرنے سے مقصد یہ کہ خانہ کعبہ مسجد رام پر سے مشرقین کا قبضہ ختم کر دیا جائے ان پر ہمیشہ کے لئے اہلِ توحید کی حاکمیت قائم کر دی جائے پھر آگیا فرمائے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے اللہ کی مسجدوں کی آبادکار مجاوہ تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور روزہ آخر کو مانے اور نماز قائم کریں سب سے دیکھیں بار بار یہاں کہا جا رہا ہے جو سب سے پہلے امانِ بللہ اور پھر آخرت کو ماننا اور پھر نماز قائم کرنا زکاة دینا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں انہی سے یہ توقع کے سیدھی راجلیں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجدِ حرام کے مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابط ہے رال یہ جو ایمان لائے اور اللہ پر روز آخرت پر جس نے جام شانی کی اللہ کی راہ میں یعنی کسی زیارتگاہ کے سجدہ نشینی مجاوری اور چند نماشی مذہبی عمال کی بجاوری جس پر دنیا کے سطح میں لوگ بلا مم شرف و تقدس کا مداوہ سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک کوئی بھی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے اصل قدر اور قیمت ایمان اور راہ خدا میں قربانی کی ان صفات کا جو بھی شخص حامل ہوگا وہ قیمتی آدمی ہے خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو اور کسی قسم کی امتیازی ترے اس کو لگے ہوئے ہوں لیکن جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں وہ محض بزرگ زیادے سجدہ نشین اور ان کے خاندان میں مدتوں سے چلیاری خاص خاص محقوں پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش میں بڑی شان کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں نہ وہ کسی مرتبے کے مستحق ہیں اور نہ یہ جائز ہو سکتا کہ ایسے بے حقیقت مورسی حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات ان نلائکوں کے حوالے کیے جائیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں اور اللہ ظالموں کی ہرگز رہنمائی نہیں کرتے آیت تمبر ٹوئنٹی میں اللہ فرماتے ہیں درجہ بڑا جو ایمان لائے جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارہ دیتا جہاں ان کے لئے پائیدار عیش کے سمانے ان میں سے ہمیشہ وہ رہیں گے یقین ہے اللہ کے پاس خدمات کا صلح دینے کے لئے بہت کچھ ہے ان میں سے وہ ہمیشہ رہ گئے اللہ کے پاس بہت خدمات ہیں یہ بہت اگلی آیت جو ہے آیت نمبر اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بنا اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے تو میں سے جو ان کے رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہیں یہاں پہ دیکھیں یہی بات کہی جا رہی ہے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس سے باز نہ آئیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ہر زندگی کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھنا ہوگا ان کی اطاعت کو اور ان کے قول کو اور ان کی رضا کو اللہ سے خوف اور امید سے بھی بڑھ کر اللہ سے اور ایسا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصل لے آئے گا تو ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہو اور کوئی بھی زبان سے ایسی بات نہ نکلے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ٹونٹی فور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر یعنی یہاں پہ کہ بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بنانا ایمان پر کفر کا ترجی دے تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم لوگ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد اور اس کی علاہ سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے دل کو بھی ٹوٹول دے جائیں آیت نمبر ٹونٹی فائیف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم الفاسقین سبحان اللہ یہ اتنی پیاری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ ساری رشتداریاں گنوا دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل انکانہ آباؤکم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ وابناوکم اور تمہارے بیٹے و اخوانوکم اور تمہارے بھائی و ازواجوکم تمہاری بیویاں و شیراتوکم اور تمہارے عزیزو اکارو و انوالو اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہوا تجارتا اور تمہارے وہ کربار جن کے تک شاؤنہ کسادہ امان پڑ جانے کا تم کو خوف ہو اور تمہارے وہ گھر و مساکین و مساکین تردونہ اور وہ اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں احبا لیکم من اللہ و رسولی و جہادن فی سبیلی تم کو اللہ رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو کیا کرو فتربسو حتی یا چی اللہ بھی امری فتربسو بس انتظار کرو حتی یا چی اللہ بھی امری تاکہ اللہ کا حکم آجے واللہ لا یہدی القوم ملفاسکین بیشا کرلا کسی فاسی کی راہنمائی نہیں کرتا یعنی تمہیں ہٹا کر سچی دینداری کی نعمت اور اس کی لمزاری کا شرف اور رشد و حداد کی پیشوئی کا منصف کسی اور گروہ کو عطا کر دے گا جو لوگ اس بات سے ڈرتے کہ اللہ نے براد کی خطرناک پولیسی پر عمل کرنے سے تمام عرب کے گوشے گوشے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اس کا مقابلہ کرنے مشکل ہوگا اس سے فرانا جائے کہ ان اندیشوں سے کیوں ڈرتے جاتے جو اللہ اور اس سے بہت زیادہ خطرات کے مواقع پر بھی تمہاری مدد کر چکا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ اس سے بہت سے مواقع پر اور یہاں پہ دس سے رشتہ داریاں گنوائی گئیں باپ ایک بیٹا دو بھائی تین گھر آٹھ یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی یہ تمام وہ چیزیں اگر اللہ کی محبت سے ان سے اللہ کی محبت میں یہ ہائل ہوتی ہیں تو پھر اللہ کے فیصلے کا ہمیں انتظار کرنا چاہئے کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس سے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ابھی ہنین غزوہ ہنین کے روز ان کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو اس روز تمہیں اپنی کسرت تعداد کا غرط ہے مگر تمہارے کچھ کام نہ زمین اپنی غصت کے باوجود تم پر تنگ ہوگی اور تم پھیر کر بھاگ نہیں کر پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارا جس کو تم نظر نہ آتے تھے اور منکر نے حق سزا دی کہ یہ ہی بدل ہے جو حق کا انکار کریں پھر تم یہ بھی دیکھ چکے کہ اس طرح سزا دینے کے وقت اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بخشتا ہے یعنی غزوہ نانوے فتح حاصل کرنے کے بعد آپ نے کس خردہ دشمنوں کے ساتھ جس فیاضی کا برتوکی اس کا نیتجہ یہ ہو کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہوگی اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصد تھا کہ تم نے یہی کیوں سمجھ رکھا ہے کہ بس سارے مشرقین عرب تحس نسکر ڈالے جائیں گے نہیں پہلے کی تجربات کو دیکھتے ہو تم کو یہ توقع ہونی چاہی کہ نظام جہلیت کے فروغ اور بقا کی کوئی امید لوگوں کو باقی نہ رہے گی اور وہ سہارے ختم ہو جائے جن کی وجہ سے تک یہ جہلیت کو چھپٹے تو خود خود یہ اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے لئے آ جائیں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تم یہ بھی دیکھ چکے کہ اس طرح سزا دینے کے بد اللہ جس کو چاد ہے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس طرح سزا دینے کے بد اللہ جس کو چاد توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر اٹھائیس اے ایمان لانے والو یا ایوہ لذینہ آمن اینم المشرکون اے ایمان لانے والو مشرکین نا پاک نجز فلا یقرب المساجد مسجد الحرام اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹک نے پائیں یعنی آئندہ کے لئے ان کا حاج اور ان کی زیارت ہی باننی بلکہ مسجد حرام کی حدود میں ان کا داخلہ بھی نجز لوگوں کا بند کر دیا گیا شرک جاہلیت کے حدود حرام میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے مراز صرف یہ کہ وہ حاجر عمرہ اور مراسم جاہلیت مراسم جاہلیت ادا کرنے کے لئے حدود حرام میں نہیں جا سکتے جبکہ امام شافعی کے نزدیک اس حکم کا منشہ کہ مسجد حرام میں جاہی نہیں سکتے اور امام مالک یہ رہے کہ صرف مسجد نہیں لاتے اہل کتاب اور آخرت پر ایمان رکھنے کے مدعی ہیں لیکن فیلواقع نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر اللہ پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی بس اس بات کو مانے مان لے کہ اللہ خدا ہے بلکہ اس کے معنی یہ کہ آدمی خدا کو الہ وحد وحد تسلیم کرے اور اس کی ذات و صفات اس کی حقوق اور اس کے افتیارات میں کسی کو شریک نہ ٹھرائے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی اسے حرام نہیں کرتے اور وہ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے یعنی اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے ان پر نازل کی ہے یعنی لڑائی کی غیت یہ نہیں ہے حتی یہاں تک کہ ان سے لڑو وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور جھوٹے بن کر رہے ہیں یعنی لڑائی کی مقصد یہ نہیں کہ وہ امان لے اور دین حق پیرو بن جائے یہودی اپنے دین کو مجدد مانتے ان کا زمانہ چار سو پچاس قبل مسیح کے لگ بگ بتایا جاتا ہے اسرائیلی روایت کے مطابق حضرت سلیمان کے بعد جو دور ابتلا بنی اسرائیل پر آیا اس میں نہ سرح یہ تورات دنیا سے گمم ہو گئی بلکہ بابل کی اسیری نے اسرائیلی کی اسی وجہ سے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور یہ تعظیم اس حد تک بڑھ گئے کہ یہودی باز یہودی گروں نے ان کو ابن اللہ بنا دیا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور یہ بے حقیقت باتیں جو زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کو دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مقتلع تھے یعنی مصر یونان روم ایران اور دوسرے ممالک جو قوم پہلے گمراہ ہو چکی تھی ان کے فلسفوں اور حام اور تخیلات سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے بھی ویسے یہ گمراہ اقیدے جو تھے ایجاد کر لیے اللہ کی مار ان پر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا حدیث میں آتا کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے جب آپ صلی اللہ کے پاس حاضر ہو کر اسلام کیا ہے جواب میں آپ نے فرمایا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لو اور جو کچھ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان انہوں نے عرض کیا یہ تو ضرور ہم کرتے رہے ہیں فرمایا بس سینی کو خدا بنا لینا اسے معلوم کہ اکتاب انہیں خدا بنا لیتے ہیں یہ دونے الزام یعنی کسی کو خدا کا بیٹا دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دینا اس بات کے ثبوت کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ اللہ ایمان بللہ کے دعوے میں جھوٹے ہیں اللہ کی حسنی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر اس تصور خدائی اس قدر غلط ہے اس وجہ سے ان کو خدا کو ماننا نہ مانے کے برابر ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کی اکامات کی پرواہ نہ کی اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے دیا اور یہ رد و بدل کا طریقہ ہے یہ کس نے پوچھا تھا عدی بن حاطب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اسی طرح عیسی ابن مریم حالان کہ ایک معمود کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی مستقی بادت سبحانہ ہوا اما یو شرکون اور پاک ہے وہ مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی ان کی پھونکوں سے بجا دے مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں خاق آفران کو یہ کتنا ناغوار ہو وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کا ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا دین الحق لی دین کل لی بلو کار المشرکین یہ آئیت دوسری دفعہ سورة توبہ میں تیسری دفعہ سورة صف میں آئے گی تین دفعہ یہ آئیت نازل ہوئی وہ اللہ ہی ہے جس نے پرسل کو ہدایت اور دین حق کے سورة انعام کی آخری آیات میں اللہ زیار صلی اللہ رسول بلودہ و دین الحق لی زیرہ اللہ دین کل لی ملوکاری المشریقین کہ وہ دین حق کے ساتھ بیجا تاکہ اسے پوری جن سے دیان پر غالب کر دے پورے جن دین کا لگ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ پورا نظام زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے کو تسلیم اس کا اطبعہ کیسے ہے آپ اس ساتھ میں بتایا کہ جس صدایت اور دین حق اللہ کی طرف سے لائے اس دین کی نویت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظام پر غالب کر دے یعنی تمام طریقہ اسلامی طریقہ جو اسے غالب کر دے اور مشرقین کو حق اتنا ہی ناغوار ہو یا ایمان والو ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش وں کا حال یہ کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی رات سے روکتے ہیں یعنی ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیجتے ہیں رشوت کھاتے ہیں نظرانے لوٹتے ہیں ایسے ایسے مذہبی ذابطے اور مراسم اجاد کرتے ہیں جس سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدتے ہیں اور ان کا مرنا جینا اور شادی وغم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے اور اپنی قسم بنانے اور بگارنے کا ٹھیک داران ان کو سمجھ لیں دردناک سزا کی خوشکبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دکھائی جائے گی آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانی اور پہلوں کو اور پیٹھوں کو داخھا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا لو اب اپنی سمیٹی دولت کا مزہ چکھو حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہیں یعنی یہ بارہ مہینے ہی ہیں چاند سورج اور زمین کو تخلیق کیا اسی وقت سے یہ حساب چلا آرہا ہے ایک ہی دفعہ چاند حلال بن کر تلو اتر اسی حساب سے سال کے بارہ مہینے بنتے یہ بات اس لیے فرمائی کہ عرب کے لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد میں تیرہ یا چودہ بنا لیتے تھے تاکہ ماہ حرام کو انہوں نے حلال کر لیا اور اسی سال کی جنتری کھپاتے تھے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام یہی ٹھیک ثابتہ ہے لہٰذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو ان کو ضائع نہ کرو اور ان ایام بدمنی پھیلا کر اپنے اوپر ظلم نہ کرو چار مہینوں سے مراد زیقاد زیلحج اور محرم حج کے لیے سب سے کے لیے اور رجب عمرے کے لیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مشرقوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب تم سے لڑتے ہیں پھر اور جان رکھے اللہ متقیوں کے ساتھ ہے نصی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جسے لوگ کافر مقتلہ کیا جاتے ہیں کافر لوگ گمراہی میں مقتلہ کیا جاتے ہیں کسی سال ایک مہینے کو حلال کرتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام تاکہ اللہ کے حرام مہینے کی ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں یعنی عرب میں نصی دو طرح کی ہوتی تھی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام کی قطر کسی حرام مہینے کو حلال کر لیتے تھے اس کے بدلے میں کئی حلال مہینوں کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کرتے تھے دوسری صورت یہ تھی کمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں کبیسہ کا ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زہمتوں سے باجیں جو کمری صاحب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہے اس طرح تیتی سال تک حج اپنی اصل خلاف تاریخوں پر ہوتا رہا تھا اور صرف چونتی سال ایک مرتبہ اصل زلحجہ کو نو اور دس تاریخ کو ادا ہوتا تھا یہی وہ بات ہے جو حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمائی تھی یعنی اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہو اور ٹھیک اپنی اس تاریخ پر آگیا جو قدرتی ساکھی اصل تاریخ ہے اور اس آیت میں نسی کو حرام اور ممنون قرار دے کر جہلہ عرب کی ان دونوں غراز کو باطل کر دیا تھا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گیا کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو بالحیات الدنیا من الآخر فما مطا الحیات الدنیا فی الآخر اللہ قلیلہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لی ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی یہ محض سر و سمان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا اس کے ایک یہ کہ عالم آخرت بے پایا زندگی اور وہاں کے بے حساب ساز و سمان جس کو تم دیکھو گے تب معلوم ہو گے کہ دنیا کے تھوڑی عرصہ حیات اندوزی کے جو بڑے بڑے امکانات ان کو حاصل تھے وہ زیادہ زیادہ جو اسباب اسباب بیش تم کو میسر تھے وہ تمہاری نظر میں بہت اہم تھے اور آخرت تمہاری نظر میں کچھ بھی نہ تھی تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا یعنی یہاں انہیں جنگ کے لیے کہا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اللہ تعالیٰ لیں گے یعنی اللہ کا کام کچھ تم پر منصر نہیں ہے تم کرو گے تو ہوگا ورنہ نہ ہوگا درہ کی کہ یہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا ذریع موقع دے رہا ہے اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو خدا کسی قوم کو اس کی تفیق بخش دے گا اور تم نامراد رہ جاؤ گے اس آئے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے اللہ نے خود وہ ہر طریقے اور ہیلے سے کرنا ہے اور اگر ہم اس کام میں شامل ہو جائیں گے جو نیک لوگ ہیں اور جو اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ہماری یہ خوش قسمتی ہوگی میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پروانی اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو صرف دو میں دو میں کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اس واقعہ کا ذکر جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کیا تھا اور آپ این اس راعت کو جو قتل کیلئے مقررت تھی مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرح حجرت کر گئے تھے یہ اس وقت کا واقعہ ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرح سے سکون قلب نازل کی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچہ کر دیا اور اللہ کا بول تو انچائے اللہ زبردست دانا اور بینہ ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکلو خاہلکے ہو یا بوجل ہو یعنی ہلکے اور بوجل کی الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں مطلب یہ کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا تو بہرحال تمہیں نکلنا چاہیے یہ تمہارے لئے اس میں خیر ہے اگر کہ تمہیں معلوم ہو اگر تم جانو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کھٹن ہو گیا یعنی یہ دیکھ کر مقابلہ روم جیسی تاکہ یہ جنگ تبوک کا واقعہ بیان ہو رہا ہے یہاں پر شدید گرمی تھی اور ملک میں کہت برپا اور نئے سال کی فصلے جس سے آس لگی تھی کہ کٹنے کے قریب ان کو تبوک کا سفر بہت ہی گرام محسوس ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ بھی تو مسلمانوں کی پھر آزمائش کرتے ہیں کہ جب کوئی اسلام لے آتا تو اللہ اس کی آزمائش اب یہ ان کی بہت بڑی آزمائش تھی کہ کہت بھی تھا کہت ملک میں برپا تھا اور نئے سال کی فصلیں جو تھیں وہ جن سے وہ آس لگی ہوئی تھی اور وہ پکنے کو تیار تھی پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم چل سکتے تو یقینات ماشاءاللہ چلتے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈا رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اب بہت سے ایسے جیئے صحابہ بھی تھے جو ان میں سے رک گئے تھے لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اگر ہم نے قسمیں کھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کے تو اللہ تعالیٰ ہمارا راز کھول دیں گے اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقین لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو واقعی جنگیں تبوک پہ نہیں جا سکتے تھے ان کے پاس سواریاں اور خوراک نہیں تھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھول جاتا کہ کون لوگ سچے اور کون جھوٹے ہیں یعنی منافقی نے بناوٹی عزرات پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی اور آپ نے بھی اپنی طبعی ہیلنگ کی بنا پر یہ جانے کے باوزو کہ وہ محض بہانہ کریں ان کو رخصت اتا فرما دی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا راکہ تمبی کی کہ ایسی نرمی مناسب نہیں رخصت دینے کی وجہ سے ان منافقوں کو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے کا موقع مل گیا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی بھی تم سے یہ دلخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے کیونکہ اللہ مطقیوں کو خوب جانتا ہے آیت نمبر 45 یہ ایسی دلخواست ہے صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے جن کے دلوں میں شاک ہے اور وہ اپنے شاک پر مترد ہو رہے ہیں یعنی کہ اپنے ہی شاک کے اوپر وہ پڑے ہوئے ہیں اسے ملک و کفر اسلام کی کشم کشے کھوٹ کو سوٹی ہے جو کھرے مومن اور کھوٹے مدعیمان کے فرق کو واضح کر دیتی ہے صاف کھول کر رکھتی ہے جو شخص اس کشم کش میں دل و جان سے اسلام کی حمایت کرے وہ اپنی ساری تاکر تمام اس کو سربلندی کے لیے کھپا دے کسی قربانی سے دریگ نہ کرے وہی سچا مومن ہے اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا یعنی بادلے نہ خاصتہ اللہ کو پسند نہ تھا کیونکہ جب وہ شرکت جہاد کے جذبے اور نیت سے خالی تھا تو ان کے اندر دین کی سربلندی کے لیے جام فشانی کرنی کی کوئی خواہش نہ تھی وہ صرف مسلمانوں کی شرمہ شرمی سے بدلی کے ساتھ کسی شرارت کی نیت سے آئے وہ تمہارے درمیان جو ہیں پھر آگے فرمہ اگر وہ تمہارے سے نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کسی اور کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے وہ تو تمہارے دین فتنہ پردازی کے لیے دھوڑ دوب کرتے ہیں اور تمہارے گروہ کا حال یہ کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے آیت نمبر فورٹی ایٹی سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی وہ تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا اولٹ پھر کر چکے یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلافہ کر دیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا وَمِنْهُ مَا يَقُولُو اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے دے دیجئے کے لیے مذہبی اخلاقی نویت کے ہلے بہانے تراش کرتے تھے سن رکھو فتنے ہی فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں یعنی نام تو فتنے سے بچنے کا لیتے ہیں مگر در حقیقت نفاق اور جھوٹ اور ریاکاری کا فتنہ بری طرح ان پر مسلط ہے ان آیات میں ہم اپنی بھی جائزہ لیتے چلے جائیں کہ ہمارا ہمیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے ہمارے درمیان رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رکھ دی اور یہ واقعات ہم تک پہنچ رہے ہیں اور ہم شب و روز یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا اور تم پر اگر کوئی مسئیبت آتی تھی یہ مو پھیر کر خوش ہی خوش پلٹتے اور کہتے جاتے کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا ان سے کہو ہمیں ہرگز بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیکھ دی اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ جنگ تبوک جو تھی اس میں روم ان سے جنگ کرنے جا رہے تھے اور گرمی کا موقع تھا خجوریں بھی پکی پڑی تھی فصلے تیار تھی بہت سے صحابہ اکرام جو تھے ان کے پاس سواریاں نہیں تھی وہ نہیں جا سکتے تھے ان سے کہو تم ہمارے مقابلے میں جس چیز کے منتظر ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی یعنی منافقین حسب اس موقع پر بھی کفر و اسلام کی کشم کشم حصہ لینے کی وجہ اپنی دانشت میں کمال دانشمندی کے ساتھ دور بیٹھے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کشم کش کا انجام کیا ہوتا ہے رسول اور صحابہ اکرام فتحیاب ہو کر آتے ہیں یا رومیوں کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں ان دو نتیجوں میں ایک کے ظہور کا تمہیں انتظار ہے اہل ایمان کے لئے تو وہ دونوں ہی سراسر بھلائی ہے اگر وہ فتحیاب ہوں گے تو بھلائی ہونا تو ظاہری ہے لیکن اگر اپنے مقصد کرا میں جانے لڑاتے ہیں تو وہ سب کے سب اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے مطلب یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا یا ہمارے ہاتھ دلواتا اچھا تو تم اب انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظی رہیں آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خرچ کرو یا باقراہت بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے یعنی منافع کیسی بھی تھے جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈان لیں کیلئے تو تیار نہیں تھے مگر یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ جہاد اور اس کی کوشش سے بالکل کنارہ کش رہ کر مسلمانوں کی نگاہ میں اپنی مطلب کہ وہ قد کھو دیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگی خدمات دینے سے تو اس وقت معذرت لیکن مال کی مدد کرنے کے لئے حاضر ہیں بہرحال اللہ کہتا ہے کہ وہ قبول نہ کیا جائیں گے کیونکہ تم فاسق ہو ان کے دیوے مال قبول نہ ہونے کی وجہ سے رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلے نخواستہ خرچ کرتے ہیں ان کے مال و دولت ان کی قسرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلاع عذاب کر رکھے اور یہ بھی جان دیں تو ان کاریحا کی حالت میں دیں اللہ وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں تم سے خوف زدہ ہے اگر وہ کوئی جان لے یہ کوئی کوئی کھویا گھس بیٹنے کی جگہ ہے تو بھاگ کر اس میں جا چھپے کوئی کھویا گھس بیٹنے کی جگہ ہے تو بھاگ کر اس میں جا چھپے اے نبی صلی اللہ علیہ ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا تو خوش ہو جائیں نہ دیا تو بھگڑنے لگتے ہیں اللہ فرما کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بھی نے دیا تھے اس پر وہ راضی رہتے اور کہیں کہ اللہ ہمارے پھر اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر رنایت فرمائے گا یعنی زکاة کے علاوہ جو امال حکومت کے غزانے میں آئیں گے ان سے حضب اشتہکاق ہم لوگوں کو اسی طرح استفادے کا موقع حاصل رہے گا جس طرح آپ تک رہا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمعے ہوئے ہیں یعنی ہماری نظر دنیا اور اس کے مطاقہ حقیر پر نہیں ہیں بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر اس کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں اسی سے امید رکھتے ہیں جو کچھ دے دے ہم اس پر راضی ہیں یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لئے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو صدقات کے کام پر معمور ہیں یعنی وہ صدقات جو وصول کیا اور وصول شدہ مال کی فاضد کرنے ان کا کتابت لکھنے کے لئے ان کے لئے جن کی تعلیف قلب اور ان کے لئے تعلیف قلب یعنی نیز یہ گردنیں چھڑانے کے لئے اور کرزداروں کی مدد کرنے کے لئے ہے راہ خدا میں اور مسافر نوازی کے لئے کتنی چیزیں بتائے گی سب سے پہلے ہے بتایا گیا کہ یہ صدقات تو دراصل کس کے لئے فقیر نمبر دو مسکین اور نمبر تین جو صدقات کا کام کرتے ہیں دینے کے لئے ان کے لئے ان کے لئے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو اور پھر گردنیں یعنی کہ قیدین کو چھڑانے کے لئے اور کرزداروں کی مدد کرنے کے لئے راہ خدا میں اور مسافر نوازی کے لئے استعمال کرنے کے لئے ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ سب کچھ جاننے والا ہے آہت نمبر سیسٹی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانوں کا کچھا ہے استخدال منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ایوز ان میں سے ایک بات یہ بھی تھے کہ حضور ہر شخص کی سن لیتے تھے اور ہر ایک کو بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے یہ خوب ان کی نگاہ میں بھی ایک آیتی کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچھے ہیں کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی ایسا کرتا ہے جواب میں ایک جامعہ بات کہ وہ اپنے اندر دو پہلو رکھتے ہیں کہ وہ خساد اور شاید کی باتیں سننے والا آدمی نہیں ہے بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جس میں خیر اور بھلائی ہے اللہ پر ایمان رکھتا اور ایمان پر اعتماد کرتا سرہ سر رحمت تا ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان دار ہیں حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حق دے یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں کیا انہیں معلوم نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کیا گیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی رسوائی ہے ذالک الخزی العظیم اور یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کئی مسلمانوں پر کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان تو نہیں رکھتے تھے لیکن آٹھ نو برس کے دوران میں ہو چکا تھا اس بنا پر انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ان کے پاس کوئی اگر وہی کے ذریعے نے کچھ معلوم ہو جائے اور مزاق اڑاؤ اللہ اس چیز کو کھول دینے والا جس کے کھول جانے سے تم ڈرتے ہو اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مزاق کر دل لگی کر رہے تھے ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کی ہی کے ساتھ تھی اب اس رات نہ تراشو تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو ماف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو ہم ضرور آزمائیں گے یعنی کم اکل مسخرے تو ماف کیے جا سکتے ہیں جو صرف اس لئے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں دلچسپی لیتے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رہنگ ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکتے ہیں یہاں منافقین کی مشترکہ خصوصیات ان سب کو بڑائی اور دلچسپی بھلائی سے عدعوت ہوتی ہے یہ بتایا جا رہا ہے برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں فسق ہے ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کیلئے اللہ نے دوزخے آتش دوزخ کا وعدہ کیا جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہی ان لوگوں کے لئے موضوع ہیں ان پر اللہ تعالی کی طرح سے پھٹکا رہا ہے ان کے لئے قائم رہنے والا عذاب ہے آیت نمبر 69 میں اللہ فرماتے تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہ ہی ہیں جو تمہارے پیش رونکے تھے وہ تم سے زیادہ زورہ عور اور تم سے بڑھ کر مالو الاد والے تھے پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اس طرح لوٹے جنہوں نے لوٹے تھے اور ویسی بیسوں میں تم بھی پڑے جیسی بیسوں میں وہ پڑے تھے سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب دھرہ کیا کا دھرہ زائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں یعنی سب سے زیادہ مفلس ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور وہ تمام بستیاں جنہیں اُلٹ دیا گیا ان کے رسول اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے مگر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے پر ظلم کرتے ہیں ان کی تباہی عدیس وجہ سے نہیں تھی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا